نواز شریف کی سزا موطلی کی درخواست پر اہم سماعت آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا نیب نے نواز شریف کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استعداد کر رکھی ہے میڈیکل آفیسر نے بھی نواز شریف کی طبعی حالت درست ہونے کی ریپورٹ دی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بجٹ منظور نہ ہونے دینے پر اتفاق اسیرِ آراکین کے پروڈاکشن آرڈر جانی ہونے تک مشترکہ احتجاج کیا جائے گا شہباز چلی سے ملاقات کے بعد بلاوت بھٹو کا کہنا تھا کہ بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے آپوزیشن کمیٹی بنائے گی ادھر گرفتار آراکین کے پروڈاکشن آرڈرز کے لیے لکھے گئے خط پر حکومتی اتحادیوں کے دستخط ہونے کا بے انکشاف اس حکومت کو اصلاح کا درس دے رہے ہیں ایک چوری کریں پھر سینہ زوری کریں اور حکومت کو آپ پریش رائز کرنے کے لیے پارلیل منٹ کو یہ اقمال بنائیں اور آپ کہیں گے ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دے بھی آپ کون ہوتے ہیں بجٹ کو روکنے والے اپوزیشن والے کون ہوتے ہیں بجٹ منظور نہ ہونے کی دھمکی دینے والے پھر دوست آشی قوان برہم کہا بجٹ کے ساتھ قوم کی سلامتی جڑی ہے گناونے کام کرنے والے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں مجرمان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوں گے وزیراعظم امران خان سے گورنس ان امران اسماعیل اور وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کی ملاقات ایمکی ایم کو ایک اور وزارت دینے پر اتفاق میر کراچی اور میر حیدرباد کو مالی پیکج بھی دیا جائے گا وزیراعظم نے جمہوری عمل میں متحد پاکستان کے مصفت کردار کو سراہا وزیراعظم امران خان آج گھوٹکی کے راکے خان گھڑ جائیں گے سابق وزیر علی محمد مہر کی وفاق پر گوھر پیلس جا کر اہل خانہ سے تازیت کریں گے علی محمد مہر کے بیٹے احمد علی مہر کی پی ٹی آئی میں شمولت کا بازافتہ اعلان بھی کیا جائے گا وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیراعظم کی مشکل برائے خزانہ ڈاکٹر حفیس ٹریک صدارت کریں گے پاور سیکٹر کو گرانڈز کی منظوری سمیہ تیرہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا سنتی شعبے کو سبسٹی دینے پر بھی غور کیا جائے گا لوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا کل حجم تیم سو نوے عرب روپے سے زائد ہونے کا امکان غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینا دو سو پچانوے عرب ترقیاتی بجٹ کے لیے پچانوے عرب روپے رکھے جانے کا امکان ہے بجٹ میں خسارہ چالیس عرب روپے سے زائد ہو سکتا ہے ملازمین کی تنخواہیں وفاق کی طرز پر بڑھائے جانے کی تجویز ہے آٹھ ماہ میں دس لاکھ افراہ سیٹیزن پورٹل پر شکایات درج کرا چکے چھ لاکھ اسی ہزار شکایات کو حل بھی کر دیا گیا یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ مزید لکھا کہ شکایات درج کرانے کے لیے کسی ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں کابینہ میں آج حسین اصغر صاحب پیچر من ایبی نے انہیں کمیشن کی سربراہی کے لیے کرنے کیا قرضوں کی انکوائری کا کمیشن انتہائی دیانت دار اور قابل آفیسر حسین اصغر سربراہ مقرر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ کمیشن چہ ماہ میں کام مکمل کرے گا دوہزار اٹھارہ میں قرضیں بڑھ کر تیس ہزار عرب ہو گئے کوئی ڈیم یا میگا پروجیکٹ نہیں لگا اصاغ دار کو بھی جلد وطن واپس لائے جائے گا بہت صرف رات کی عربوں کے فائدے پر نظریں قومی خزانے کو تیس عرب فائدہ دینے والی ایل این جی کمپنی کا خود مختار نظام ختم کرنے کی تیاری کر لی گئی پی ایل ایل کو پی ایس او کے حوالے کرنے کی راہموار سمری ای سی سی کو ارسال کر لی گئی یہ تفصیل رپورٹ آج کے نائٹی ٹو نیوز کے شمارے میں شامل ہے کراچی کی علی گھر سوسائیٹی میں مبجھنا پولس مقابلہ زخمی ملزم سمیت دو کار لیفٹرز گرفتار سوراب گوٹ میں ذاتی تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جان بھاق خمیسو گوٹ میں نوالوم سم سے آنے والی گولی لگنے سے بچہ زخمی ہو گیا امریکی سادر جانلڈ ٹرام کا دوسری بار صدارت انتخابات کے لیے مہم کا آغاز اورلینڈو میں خطاب کے دوران کہا کہ پہلے دور میں وعدے کے مطابق زیادہ تر کام کر چکے ہیں بیروزگاری کی شرح کم ہو چکی میکسکو کی سرحد پر دیوار ہر صورت تعمیر کریں گے مزید بولے کہ چین پر ٹیرف کا فائدہ ہو رہا ہے کمپنیز چین چھوڑ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرہ بخاری ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے نواز شریف کی سزا موتلی کی درخواست پر اہم سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دور اپنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا نیب نے جرمانے کے ساتھ نواز شریف کی درخواست مسرت کرنے کی استعدہ کر رکھی ہے اسی پر بات کریں گے فیاض محمود نے ہمیں جوائن کیا ہے فیاض بتائیے گا نواز شریف کی جانب سے کیا درخواست دائر کی گئی ہے اور نیب نے اس پر کیا موقع اپنا ہے نواز شریف کی جانب سے ایٹی پی بنیاد پر ان کی سزا موتل کر کے ان کو سماعت پر اہم کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی اور آج ایک اور نواز شریف کی جانب سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اضافی دستاویزات جمع کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت طلب کر لی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی جو غیر ملکی ڈاکٹر کی اپینین ہیں اس طرح مشتمل جو تحصیل شدہ ریپورٹس ہیں ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرانے کی اجازت دی جائے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اضافی ریپورٹ بیش کرنے کی بھی اجازت دی جائے تو یہ آپ سے کچھ ہی در قبل نواز شریف نے اپنے بکلا کے ذریعے ایک نئی ترخواست بھی دائر کر دی ہے کیونکہ آج ان کی اتنی بھی بنیاد پر دائر درخواست زمانت پر سماد ہو گی جس میں نیاب اور سپریٹ اینس جیل اور میڈیگل اپیسر کا جواب پہلے ہی محسوس ہو چکا ہے جس میں انہوں نے درخواست نیاب نے تو درخواست کو نقابل سماد کرا دے کر خارج کرنے کے صدا کر رکھی ہے تاہم نواز شریف کی جانت سے موقع اپنایا گیا تھا کہ وہ جیل کے صرف زیادہ محول میں ان کی طبیعت ہے مزید ناساز ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو جان لیوہ بیماریاں لگتی ہیں تو اس کی ان کا جیل کے محول سے باہر آنا ضروری ہے تو عدالت ان کی سزا موصل کر کے ان کو تیوی بنیاد پر زمانت پر رہا کر دے تو آج دو رکھنی بینچ اس کیس کی سماد کرے گا صحیح نواز شریف کی سزا موطنی کی درخواست پر اہم سماد آج ہوگی فیاض محمود اس متعلق آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیں گے اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ خبر یہ ہے کہ اشتہاری ملزم احساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کا ریفرنس اسلامباد کی احتساب عدالت نے مقدمے کا تصدیق شدہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے عدالت نے ملزمان کو کال اپ نوٹسز کا اصل تصدیق شدہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اشتہاری ملزم احساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات ریفرنس کی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو اسلام آباد کی اہتحساب عدالت نے مقدمے کا تصدیق شدہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے عدالت نے ملزمان کو کار اپ نوٹسز کا اصل تصدیق شدہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے مشیر خزانہ حفیظ شہ کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ذرائع کی مطابق اجلاس میں بارہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا ای سی اجلاس میں گیارہ سمریز زمنی گرانٹس کی منظوری سے متعلق بھی ہیں اکرام ہوتی مرشات موجود ہیں ان سے تفصیلات لیتے ہیں اکرام ہوتی گیارہ سمریاں زمنی گرانٹس کی منظوری سے متعلق ہیں یہ منصوبے کون سے ہیں جی یہ اصل میں جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس میں دو بھری خبریں ہیں ایک بھری خبر یہ ہے کہ بجلی کے لیے جو سبسیڈی انہوں نے کی تھی ایک سمری اس کی ہے اور یہ سب سے بڑی سمری ہے کہ بجلی کی جو سبسیڈی تھی اب وہ سبسیڈی کم کرد کی جارہی ہے اور تین روپے فی یونٹ سنتوں کے لیے اضافہ کیا جارہا ہے اس کے علاوہ جو زمنی گرانٹس تھیں یہ بھی گیارہ سمریوں میں شامل ہے کہ زمنی گرانٹس مختلف محکموں کو دینی تھی اور اس پہ پابندی لگ گئی تھی کہ مختلف محکمے زمنی گرانٹ لے کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو لہٰذا ان کو زمنی گرانٹس نہ دی جائیں بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے دی جائیں اب ای سی سی کی دریعے دی جا رہی ہیں یہ دوسری بڑی سمری ہے اور اس میں آٹھ سمریز شامل ہیں جو ایک اور سمری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زمنی گرانٹس جو ہیں ان کی پیمنٹ جو ہے اس کا اس کو سپیڈ اپ کیا جائیں پاور سیکٹر کی جو سمریز ہیں ان میں تو یہ بنتا ہے کہ ان کو سپیڈ اپ کیا جائیں کیونکہ کہیں لوٹ شیڈنگ نہ ہو جائے لیکن دوسری دیپارٹمنٹس کی بھی سمریز ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جلدی پیسے دی جائیں کیونکہ ان کو پیسے ختم ہو گئے ہیں اب اگر انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے مزدوری نہ کروائی تو ای سی سی کا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف بہت اعتجاج ہوگا صحیح مشیر خزانہ حفیشے کی ذریعہ صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اکرام ہوتی اس متعلق آپ نے ہم اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ